باست اس سیگمنٹ کی کرتے ہیں اس مہم کی کرتے ہیں جو گلستانیوز کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں لیٹ مریجز کے حوارے سے جمعہ کشمیر کی اندر خاص طور پر وادی ہے کشمیر کی اندر جو لیٹ مریجز کا رجحان جو شرع اس کی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس پر کس طرح سے کابو کیا جائے الگ الگ مہمان بھی اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے اپنی بات وہ سامنے رکھ رہے لیکن اصلہ یہ ہے کہ اس پر آگے کون آئے بات کون کرے اور اس پر پہلا قدم کون اٹھائے گا کیا وہ مانا جائے کیا جو ہمارے علماء ہیں کیا وہ اس پر بات کریں گے کیا وہ اس پر کابو کرنے کی کوشش کریں گے یا سیول سوسائٹی کے مہمران جو ہے کیا اس پر وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں پیرٹ جو ہے وہ کس طرح کا رول ادا کرنا ہوگا انہیں اور ساتھی ساتھ جو تنظیمیں ہیں چاہے جو مجد کمیٹیا ہے گاؤں کی کمیٹیا ہے ان کا کس طرح کی ذمہ داری ہیں کس طرح وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو مہمان اپنی رائے تو رکھتے ہیں لیکن اورال جو ذمہ داری ہیں وہ ہم سب کی ہیں یعنی کہ اجتماعی طور بھی ہماری ذمہ داری ہے اور انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے تو آج کے اس مہمان جو جڑ چکے ہیں وہ ہے روحیل نبی جو بطور لیکچرر کام کر رہے ہیں بوائز ہیر سیکنڈری سکور کھمبر میں وہ بطور لیکچرر کام کر رہے ہیں روحیل نبی صاحب بہت بہت شکریہ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ماملہ ہم سب کے سامنے ہیں لیٹ مریجز کا جس طرح سے روزانہ اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا وجوہات ہے لیکن اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے اس کو کیسے کابو کیا جائے وہ آپ اپنی بات رکھے گا کہ تاکہ لوگ کوشش کریں کہ جو لیٹ مریجز کا ماملہ ہے اسے کابو کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد دیکھیں ایکچولی جو نکاح کا تعلق ہے اسلام کے اجبار سے تو اس میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ ایسی ایکسپلسٹ ہے اور اتنی واضح ہے کہ اس کے بعد ہم ایسے کسی کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بجھتا ہے کہ اس جیسی بدد کو اپنے معاشرے میں رواج دینا مثال کے طور پر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کیا کریں نمبر ایک جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراں نماز آدھا کی جائے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جلدی جلدی سے دفنانے کی کوشش کریں اور جب بچہ اور بچی بالک ہو جائے اور رشتہ مل جائے تو کبھی بھی دیر نہ کریں لیکن ہمارے یہاں یہ ابھی جو کشمیر کا معلہ ہے یہ تو جنرلی ورلڈ لیول پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ اب ایک مذہبی مسئلہ جیسے رہا ہی نہیں ہے لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں یہ صرف سوشل ایشو بن چکا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے بچے اس کو مذہبی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ مذہبی ہمارے لیے ایک مذہبی ذمہ داری ہے ہمارے لیے ایک مذہبی رولنگ ہے تو ہمیں فالو کرنے پر دیان ہوتا کہ ہم اس مذہبی ریسپونسیبیلٹی کو یا مورل ریسپونسیبیلٹی جو ہے یا ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے ہمارے اوپر تو ہم اس کو پورے کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں ہم کسی دائیں بائیں کہیں نہیں جاتے کہ ہمیں کیسے اس کو دیکھنا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک سوشل ایشو بنایا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرے بچے کا نکاح ہو سکتا ہے اور میری بچی کا نکاح ہو سکتا ہے اور لیکن اس نے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہے ان پر جو بالکل اللوجیکل ہے میں اس کو بالکل اللوجیکل خاندان کے اعتبار سے جب خاندان دیکھنے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک انسان کو کسی فیملی کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے یا کسی خاندان کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو اتنا ایشو بناتا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے خاندان کا ہے اس میں ساری کمیہ ہوں فریکسپو وہ شراب بھی پیے گا وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوگا وہ اسی کو پریفر کر رہے ہیں کیوں فیملی اچھے لیکن دوسرے سائٹ سے ایک لڑکا بہت شریف بھی ہے بہت اچھا بھی ہے کماتا اچھا بھی ہے گرور بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پریفر نہیں کرتے ہیں کیوں یہ ہماری فیملی کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں اس چیز کو تھوڑا سا اور زیادہ دیکھنے کی کوشش کروں گا جہاں پر منشیات کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لڑکوں کی شادی ہوتی ہے پوری خاندان کو پتائے کہ یہ ڈرگز کر رہے ہیں لیکن چونکہ فیملی اچھی ہے کہ میں کسی خاندان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں نہ میں کسی کو ڈی فیم کرنا چاہتا ہوں لیکن ہماری یہاں جو ہے ہائی کاسٹ لوگ کاسٹ اب بن چکا ہے کشمیر میں اس کو تو اور زیادہ خطرناک طریقے سے گھجا نمبر دو ایک آدمی اگر اپنی اس پہو کو بیٹی کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس بیٹی کو ویسے ہی بیٹی ٹریٹ کرتا جیسے اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرتا ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ جب تک میرا بیٹا کمائے گا نہیں تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے یہ کرے گا کیا کیا میں جس طریقے سے اپنی بیٹی کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں کیا میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پال سکتا اور بیٹی کو بھی نہیں پال سکتا اور ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں ایک بائی ہے دوسرا بائی ہے دونوں ماشاءاللہ اچھے ہیں دیندار ہیں ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا ہے انہوں نے شادی کر لی اس نے کہا یار یہ تم پھر بھی میری پتی جی ہے بان جی ہے تو ہم ان کی شادی کر لیتے ہیں میں پالوں گا اور وہ دونوں ڈیویلت میں پڑھتے ہیں چلو وہ تو قانونی ایٹبر سے ابھی گریجویشن کر رہے ہیں اکھٹے جا رہے ہیں سکول بھی جا رہے ہیں کالیج بھی جا رہے ہیں اکھٹے جا رہے ہیں کیا ہمارے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں ہماری سوسائٹی نے آج سوشل ایشیوز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش گیا اور اس کے بعد جو فضول کرچی جو لڑکے بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ شادی کا نام ہم لینے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کے لیے مہر اتنا دینا ہے پھر جائداد ایسی کرنی ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں جب ہم نکاح پڑھانے بھی جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کیا کیا پریشانیات تو اس اعتبر سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو اس میں ان ساری چیزوں کو رفع دفع کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی میں اموریلٹی دن پر دن اور زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے اس وجہ سے لیٹ میریش کی وجہ سے اپنی اکیڈمیکس میں بھی زیادہ کچھ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں ایک انسان کی جب بڑا ہو گیا ہے اس کی بیولوجیکل نیڈ ہے اور جب اس کو وہ نیڈ نہیں مل رہے ہیں یہ پڑھائی پر دیان کم دیتا ہے اور باقی اموریل چیزوں کی طرف دیان زیادہ دیتا ہے میں نے یہ بات اس لیے کہیں اور اچھے سے کھل کے بول رہا ہوں کیونکہ میں ایز کانسلر کام کر چکا ہوں میں نے ایکسپیرینس کی طرف دیتا ہے روحل صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے آپ نے کھاکا کھچا اللہ کا فضل ہے کہ آپ دو محاظوں پر کام کر رہے ہیں ایک مذہبی پیشوا کے حیثیت سے بھی پھر سماج کے اس حصے تک بھی آپ جا پا رہے ہیں جہاں پر درس و تدریس کا معاملہ چلتا ہے پھر تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آج کے مسئبتوں کے شکار ہیں ڈرگز کے اندر آئے ہیں ڈپریشن کے اندر آئے ہیں لیکن جو ذمہ داری ایک موڈل کی ہونی چاہیے تھی رول موڈل کی آج کے دن میں ہونی چاہیے تھی مذہبی پیشوا کی ہونی چاہیے تھی مذہبی آرگنائزیشنز کی ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہم صرف اپنی ڈیٹ انچ کی مسجد بنانے میں ہی لگے ہیں اس کو سوارنے میں لگے ہیں اس فیکشن کو اس گروپ کو اور زیادہ بڑا بڑاوہ ملے بس اس کی اور ہماری توجہ ہے اور یہ جو بنیادی گروس روٹ ورکر ہمارا تھا یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے دیکھیں میں ایک بات بدقسمتی کے ساتھ کہنا چاہوں گا اگرچہ سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ لوگ اکثر ایک پہلوں تو دیکھ لیتے ہیں دوسرے کا پرسپیکٹیو نہیں دیکھتے ہیں چونکہ میں نے دونوں طریقے جیسے آپ نے منشن کیا میں نے دونوں طریقے پر کام کی ہے اور کر بھی رہا ہوں جیسے جیسے لوگ پہلے پہلے علماء کے ساتھ مابستہ ہوا کرتے تھے جیسے لوگ کنیکٹر تھے اور مجھے یاد جب کسی عالم کی بات آ جاتی تھی کسی گھر کی مجال ہوتی تھی کہ وہ کسی عالم کی بات کے خلاف کر لے گھر کی اندرونی مسئلوں میں ایک عالم کا انٹرونشن سب سے بڑا انٹرونشن مانا چاہتا ہے جب وہ انٹرون کر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے سے علماء نے بچائے کیونکہ انٹرونشن زیادہ ہو لیکن بد قسمتی سے لوگوں کی پریوریٹیز بدل چکی ہیں لوگ علماء سے دور ہو آج تو وہ لوگوں کے مطلب ایک عالم بتا بھی رہا ہوتا ہے لوگوں کو کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا ٹوٹل ہی نہیں پڑتا الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی علماء کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ ہمیں شاید دین کا سچا راستہ بتائیں اور جب تک لوگ علماء کے ساتھ اچھے سے کنیکٹڈ تھے ہم نے دیکھا ہے تب تک لوگوں کی شادیاں بھی ٹائم پر ہو جاتی تھی اور لوگوں سے چل بھی پاتے ہیں لیکن جب سے ہماری پریوریٹیز بدل گئی ہے جیسا کہ آپ نے کہا رول موڈل پہلے ایک عالم ہوتا تھا بچے کو بھی کہا جاتا تھا بیٹا بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتے ہو وہ یہی بات کہتا تھا کہ میں مولیسا بن یا لوگوں کی پریوریٹیز یہ رہتی کہ بچے کو کہتے تھے کہ بڑے ہو کر کہ آپ کو کہاں جانے وہ کہتا تھا حج پہ جانے لیکن چونکہ ایک ٹرانس فارمیشن ہو رہی ہے یہ سوسائیٹی اور وہ بہت گندے طریقے سے ہوگی ہماری سوسائیٹی کا رول موڈل اب نہ علماء رہے ہیں مسلمان رہے ہیں وہ تو ویسٹ کی پیچھے ریس کرنے میں لائے ہیں اور یہ لیٹ میریج ہماری اپنی یہاں نہیں ہے گربت آج ہی نہیں ہوا کرتی گربت تو پہلے بھی ہوا کرتی اور اس سے بھی زیادہ ہوتی پریشانیاں صرف آج نہیں ہیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن آج کے لوگوں نے بڑی بدخسمتی سے میں کہوں گا وہ علماء سے دور ہو گئے یہ میں کسی عالم کی اپنی ذات سے لوگوں کو جڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اسلام سے جڑ جائے اور اسلام ہمیں علماء سے ملتا ہے اب اگر وہ علماء رول موڈل ہوتے تو وہ ایک بات فر ایکزمپل میں نے بھی ابھی بات بتا دی کہ علماء تو آپ کو اسلام بھی یہی حکم دے رہا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ہوں جو اس کو فالو کرنے یا جو اس پر کان بھی دریں تو اس وجہ سے وہ یہ ہیں کہ جو پریورٹی چینج ہو گئی ہے تو ہماری سوسائٹی اب اسلام وہ بحث نہیں لینا جیسے یہ مذہبی اچھا جی رحیل صاحب یہ تو ایک پہلو آنا اب ہم نے اگر اس سے نکلنا ہے وے آؤٹ ڈونڈنا ہے تو میرا پہلا سٹپ کیا ہونا چاہیے کہ جس مصیبت میں لاکھوں کی تعداد میں انٹائر جمہو کشمیر کی اگر میں سرے بات کروں ہماری بیٹیاں ہیں جن کی حد عمر اتنی ہو گئی ہے پچاس ساٹھ پچتر سال تک ہو گئی ہے لیکن شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ رسومات اتنے ہم نے بڑھا دیئے شادی کا نام سنتے ہی باپ ڈرتا ہے برائی ڈرتا ہے بیٹی ڈرتی ہے اس سے اگر ہم نے اب نکلنا ہے تو سب سے پہلا سٹپ میں نے کیا اٹھانا ہے دوسرا سٹپ کیا اٹھائیں اور منحسل قوم ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے تین سٹپ بتائیے گا ہاں ہمارے اصل میں اگر ان سٹپ ان چیزوں سے نکلنا ہے نا سب سے پہلے تو ہمیں مجھے لگتا ہے تین سٹپ جو ہمیں لینے چاہیے ایک تو ہے انڈیویو لیبل پر ایک گھر کا ذمہ دار ایک والد صاحب یا ایک جو نکاح کرنے والا خود چاہے دو لہا یا دو لہن ایک لڑکا لڑکی جو سب سے پہلا سٹپ ان کو خود سٹپ لینا پڑے گا مجھے پتہ ہے ان کو بہت زاری پروگرمز آئیں گی جیسا کہ آپ نے بتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عمرے اب چالیس پر عوض کر چکی ہیں لیکن ان میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی رشتہ بھی لائیں گے نا تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے نمبر ایک تو یہ نمبر دو اس کے لئے ہمیں اویرنیس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے سیگل سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں ابھی جو اویرنیس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہر ایک لحاظ سے صرف مذہبی لحاظ سے نہیں سائیکولوجیکل لحاظ سے بھی سوشل لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی ہمیں اس چیز کی اویرنیس اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی جتنی بھی ہم پر ہیں ذمہ داری ہیں تو اس کی اس کے جو ایفیکٹس ہیں لوگوں کو اس سے باخبر کیا جائے اس میں سارے پہرستو علماء کا بھی رول ہے تو انشاءاللہ میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو پھر سے اٹھائیں اور ان رسومات اور بدتوں کے خلاف خوب چرچہ کریں تاکہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں رویل بھائی نمبر دو ٹھیک ہے آپ کیری آن کریں آپ کیری آن کریں پہلے تین پوائنٹ پھر میں آتا ہوں دوبارہ اور نمبر تین ہمیں سوشل لیول پر ایک سوسائٹی کیوں ایکسپیکٹ کرے گی ایسی چیزیں جو اللوجیکل ہیں مطلب ایک آدمی ایک پچیس سال یا دیس سال کے نوجوان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے جو خود وہ ساٹھ سال کی عمر میں بھی پوری نہیں کر پاتا ہے اس کے پاس جوب بھی ہو سیٹل بھی ہو اس کے پاس پرپرٹی بھی ہو اس کے پاس خاندام بھی ہو اس کے پاس یہ ساری چیزیں اگر ہیں نا تو بہت ہی مشکل ہے ہم اس چیز سے نکل جائے اگر ہم اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیویجوال لیول پر بھی مقام کرنا شروع کر دیں اور اویرنس اتنی بھی کریئٹ کر اور لاسٹ میں سوسائٹی لیول پر بھی ہمیں اس چیز کو بڑاوہ نہ دیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اچھا روحل صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ایک مین کی ہے اس پوری شادی کی وہ ہے نکاح ہمارا اور نکاح بحیثت نکاح خان کے بحیثت مولوی صاحب کے بحیثت پیر صاحب کے کوئی نہیں پڑا سکتا ہے یہ ایک ٹرنڈ ہے ہمارے ہیں اگر خود بیٹے کو آتا بھی ہو تب بھی اس نے نکاح خان کو لیانا ہے تب جا کے مانا جا کے اس نے نکاح پڑا ہے لیکن اگر یہاں سے ہم ایک ٹیک آف لیں آج کہ جنا ہم تب ہی آئیں گے نکاح پڑانے کے لئے جب آپ نے ایک سٹریم لائن کرنی ہے اپنی شادی کو رسومات جو اپنے بڑھائے ہیں بہت زیادہ شادی جو تین چار خانوں تک محدود تھی ہمارے پکوانوں تک تھی اسے آپ نے پندرہ اٹھارہ بیس تیس تک پہنچا دیا اور رسومات اتنے بڑا دیئے کہ شیطان بھی میرے خیال سے ڈر رہا ہوگا ہماری اور دیکھتے ہوئے کہ بھائی صاحب میں تو آیا تھا ان کو ڈرانے کے لئے لیکن یہ مجھے بھی ڈر آ رہے ہیں تو اگر یہ ایک ٹیک آف پوائنٹ بنتا کہ مولانا ایک فیصلہ لیتے کہ بھائی ہم نے آنا ہی نہیں اس جادی میں ہم نے نکاح پڑھا آنا ہی نہیں ایک پرشت ٹیکٹک نہیں بن سکتا تھا یہ معاشرے کے اندر ہم بلکل بن سکتا ہے اگر اس میں ہمیں ساماجی لیول پر اگر یہ پوائنٹ نہیں طریقے سے اٹھایا جائے جیسے آپ نے بتایا کیونکہ ایک انڈیوجوال لیول پر ایک مولی صاحب کو تو میں نے کہا پہلے آپ کو کوئی فولو کرنے والا تو ہے نہیں البتہ اگر علماء اکھٹے یہ چیز سٹیپ لے لیں انشاءاللہ مجھ تک بھی جتنا بھی یہ کنیکشنز ہیں میں اس بات کو انشاءاللہ ان کے سامنے رکھوں گا کہ ہم تھوڑا سا کچھ سٹیپ اٹھا لیں گے کیونکہ اس پر گھر و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ تو ہم کچھ سٹیپ بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی رسومات ہیں ہم کوشش کہیں گے اس کو مولی صاحب اس وقت سناتے تھے چھے کلمے سناو یا دعائے کنوط سناو بلکل تو جو بھی شادی کرنا تھا شادی کرنے سے پہلے یہ ساری وہ چیزیں یاد کر لیتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے اس دن مولی صاحب آگ لیں گے لیکن بہت ٹائم سے ہمیں آج آپ کو میں ایک درد مندانہ یہ بات کہوں گا کہ ہمیں جب جانا پڑتا ہے ہمیں لوگوں کو کلمہ ریپیٹ کرنا میری تو اکثر عادت ہے کہ جہاں پر بھی میں نکاح پڑھانے جاؤں تو میں ضرور لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں کیونکہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کلمہ کفریہ کتنی بار کہا ہے اس وجہ سے جو آپ میں بہت اچھا پوائنٹ کہا ہے انشاءاللہ آئی ویل ٹیک اٹ انٹو کانسٹریشن رہنچ اپ ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے اس پر دینی گفتگو بھی تھوڑا سا ہو جائے اب میں دوسرے پہلو پر آوں گا میری مسجد کمیٹیاں جو محراب و ممبر کے زامن ہیں ہمارے اور پھر ہم اپنے کمی محلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ دو دو کمیٹیاں رہتی ہیں بائیت المال کی الگ سے بنتی ہیں میت کمیٹیاں الگ سے بنتی ہیں وہ اپنا کام احسن طریقے سے کرتی ہے لیکن اس حساس والے معاملے پر جو ممبر و محراب کے زامن کمیٹی ہے اور جو میری بائیت المال والی کمیٹی ہے اگر ان میں تالمیل نہ ہو کتنا بڑا نقصان ہے اور آج کے دن کتنا بڑا ان پر ذمہ داری ہے دین کے اعتبار سے کہ اگر وہ خاموش بیٹے تو کتنی بڑی پکڑ ان پر ہوگی پہلے تو میں آپ سے یہ نا اتفاق شاید نہیں کر پاؤں گا کہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے کر رہے ہیں لیکن میں کریٹسزم بھی نہیں کروں گا لیکن چونکہ ہم ہم چونکہ کریٹیک ہوتے ہیں کریٹیک یعنی تنقید برائے تعمیر جو ہوتی ہے ہماری ہم کریٹیک ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ مازجد کمیٹی کا کیا مطلب ہے بس صرف یہ رنگ روگن کرنا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے یا آپ کو پینلنگ کرنی ہے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر مازجد اتنی اچھی خوبصورت وہ نہ ہو یہ نہیں ہے کہ اگر محلے میں ٹرانس فارمر خراب ہو جاتا ہے وہ باہر پروٹسٹ کر دیں اور ہمیں ٹرانس فارمر دے دو لیکن ایڈ دے سیم ٹائم یہی مازجد کمیٹی ان کی مازجد میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے درزگا نہیں ہوتا ہے جہاں پر وہ بچوں کے تعلیم و تعلیم کا انتظام کر لے وہ تو ان کا کوئی فرق ہی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتی ہے اس وجہ سے میں شاید یہ نہیں کہہ پاؤں گا آپ کو کہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے کریں ہاں کام ہوتا ہے وہ ایک طریقے کا کام ہوتا ہے حالان اچھا دوسری دوسری بات یہ ہے کہ مازجد کمیٹی یہ کام نہیں کر پائے کیونکہ یہ چونکہ دینی مسئلہ ہے اس میں بھی علماء کا ہی رول ہے مازجد کمیٹی تو اس میں معاون ہوگی یا وہ مشورہ دیں گے یا اگر کوئی مازجد کمیٹی بہت دیندار بھی ہے اور اس نے اسلامی نالج بھی حاصل کی ہے تو اس کے بعد تو وہ کر سکتا ہے انٹرونشن یا لوگوں کو انکریج کر سکتا ہے کسی سیلپ کو اٹھانے کے لئے لیکن اس میں بھی ذمہ داری علماء ہی کی ہے اگر وہ گائیڈ کرنے پر آ جائیں اور لوگ سچی میں تھوڑا سا بھی کان دھریں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور ہم نے دیکھا اصل میں ہم اس چیز کو نہیں سمجھ باتے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ پرابلم ہے نا کہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے پریشان ہے تو ہم یہ اچھے سے نہیں سمجھ باتے ہیں جن پیچاروں پر بیٹی ہوئی ہے اب وہ پشتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے تو اس میں علماء کا ایک اچھا خاصا رول ہے اور مزید کمیٹیا اپنا وہ نا ورک جو کر سکتے ہیں جو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ تو وہ کر سکتے ہیں لیکن پرائمری ذمہ داری تو علماء کی ہے وہ اپنا اس چیز پر بولتے رہیں اور دوسرا پھر لوگ لوگوں کا کام تو ہے فالو کرنا اگر لوگ بھی تھوڑا سا بھی آگے قدم آئے ہیں اور ہم سارے کے سارے تحیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم ان رسومات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے اور ہم ان رسومات کے خلاف کھل کر بولیں گے تو امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پروبلم سے چھٹکارا پائیں